سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف حکم امتناع سے انکار کر دیا عدالت عزمہ نے سانہ نو مئی واقعات میں گرفتار افراد کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والا نو رکنی لاجر بینچ سماعت کے آغاز پر ہی ٹوٹ گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسعود بینچ سے الہدہ ہو گئے نئے تشکیل ساتھ رکنی بینچ کے سربراہی کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا کہ بتایا جائے گرفتار خواتین بچوں اور بوڑھوں کو کہاں رکھا گیا ہے کوئی حکم امتناع جاری نہیں کر رہے جسٹس منصور نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے سیول قانون میں آرمی ایکٹ سے زیادہ سخت سزائیں ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ صحافی قید ہیں تو رہا ہونے چاہیے ایٹانی جنرل صاحب اس وقت آفیشل میٹنگز کی جاسوسی ہو رہی ہے آئین نے جو پرائیویسی کا حق دیا ہے وہ بھی محفوظ نہیں سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کل صبح ساڑھے نو بجے تک ملتبی کر دی نامزد چیف جسٹس پاکستان جسٹس خاضی فائز عیسہ نے پریکٹس ان پروسیجر بل پر فیصلہ آنے تک سپریم کورٹ کے تمام بینچ غیر قانونی قرار دے دیئے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرنے والا بینچ جسٹس فائز عیسہ اور جسٹس تارک مسعود کے اعتراضات کے بعد اٹھ کر چلا گیا جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ بینچ سے اٹھ رہا ہوں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا پریکٹس ان پروسیجر بل کا فیصلہ ہونے تک اس عدالت کو نہیں مانتا جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کیس کے درخواست گزار اعتزاز احسن سے کہا کہ مہربانی فرما کر سپریم کورٹ کو گھر نہ کہیں یہ سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے گھر نہیں عدلیہ کچھ تو لحاظ کرے وزیر دفاع خاجہ عاصف نے اپیل کر دی خاجہ عاصف نے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے عدلیہ سے کہا کہ کچھ ورسہ چھوڑ جائیں کہ آپ کو یاد کیا جائے سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی عزت و بقار کو دعو پر نہ لگائیں آپ عدل کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ قصہ پارینہ بن جائیں اور تاریخ آپ کو ڈیلیٹ کر دیں نون لیگی رہنما نے کہا کہ ایک شخص بم بنا کر پھینک رہا ہے لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے سابق دور حکومت میں چوبیس سے پچیس لوگوں کو فوجی عدالتوں نے سزائیں سنائیں جن لوگوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہو رہے ہیں ان جیسے جرائم ہماری تاریخ میں نہیں ملتے وزیراعظم شہباز شریف اور میلیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کے درمیان فرانس میں ملاقات وزیراعظم نے قرض پروگرام کے تحت فنڈز جلد جاری ہونے کی امید ظاہر کر دی شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے درمیان ملاقات میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تعاون پر بھی بات چیت کی گئی شہباز شریف نے پیریس میں نیو گلوبل فائننشل پکٹ اجلاس کے موقع پر گہا کہ نوی اقتصادی جائزہ کے تحت تمام پیشگی اقدامات مکمل کر چکے ہیں پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ بادوں کے مطابق ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پورازم ہے امید ہے پاکستان کے لیے مختلف فنڈز جلد جاری کر دیا جائیں گے وزیراعظم نے فرانس کے صدر اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی نو مائی کے جتھے کے الیکشن کے نتائج ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وزیراعظم فیصلہ کریں گے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں یا نہیں رانا سناؤلا کی میڈیا سے گفتگو ملدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن اجلاس کے موقع پر رانا سناؤلا نے کہا کہ تحریک انصاف نے ملک میں تباہی کی اور نفرت پھیلائی میری خواہشہ اسمبلی مدت پوری کر کے ختم ہونی چاہیے مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی دو الہدہ جماعتیں ہیں دو جماعتوں کے ہر معاملے پر اپنے اپنے خیالات ہیں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے نیب نے تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کو توشہ خانہ کیس میں کل طلب کر لیا سابق وزیراعظم کو متعلقہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے نیب نوٹس میں کہا گیا کہ امران خان کو گزشتہ روز نوٹس بھیجا گیا تھا لیکن وہ پیش نہ ہوئے نوٹس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو کیس سے متعلق ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے گرفتاری کے بعد سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان بھی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ گئے غلام سرور خان نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان اور سانہہ نو مائی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس روز جو کچھ ہوا برا ہوا یادگار شہدہ جی ایچ کیو اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے ملک دشمنی کے مرتقب ہوئے انہوں نے جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس پر نہیں پاکستان کے دل پر حملہ کیا غلام سرور کا کہنا تھا کہ ایسے جرائے میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے ہمیں مہاز آرائی اور اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ ایف آئی اے نے آدل راجہ سمیت بیرون ملک مقیم شہر پسندوں کو گرفتار کر کے وطن واپس لانے کا فیصلہ کر لیا ایف آئی اے نے تین سو اکسٹھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشان دہی کر لی ایف آئی اے کے مطابق مقدمات کے اندراج کے بعد ملزمان کو انٹرپول کی مدد سے واپس لائے جائے گا آدل راجہ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست کر دی گئی لا پتہ عبدوز ٹائٹن میں موجود افراد کے زندہ رہنے کے امکان ختم ہو گئے لواہکین موجزے کے منتظر عبدوز میں ٹائٹینک جہاز کی باقیات کی سیر کیلئے جانے والے دو پاکستانی نجات مسافر شہزادہ دعود اور ان کے بیٹے سلیمان کے اہلے خانہ عبدوز کے لا پتہ ہونے والے مقام پر جمع ہو گئے برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ دعود کی اہلیہ اور ان کی بیٹی تلاش والے علاقے میں موجود ہیں اور جب تک ممکن ہو سکے گا وہیں رہیں گی ملک بھر کے بینک کب سے کب تک بند رہیں گے سٹیٹ بینک آفاکستان نے عید الازہ کی تاتیلات کا اعلان کر دیا سٹیٹ بینک آفاکستان کے جانب سے جاری علامیہ کے مطابق ملک بھر کے تمام سرکاری اور نیجی مایکرو فائننس بینکس 29 اور 30 جون کو بند رہیں گے علامیہ کے مطابق ملک بھر کے تمام بینکس عوامی لیندن کے لیے جمعرات سے اعتبار تک بند رہیں گے اور پیر سے کھلیں گے پیر کو بھی نئے مالے سال کے آغاز پر بینکس عوامی لیندن کے لیے بند ہوں گے روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کے قدر میں ایک بار پھر کمی ریکارڈ سٹیٹ بینک کے مطابق رمہ ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت مزید 25 پیسے کم ہو کر 286 روپے 73 پیسے ہو گئی دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار میں مندی کیس سی ہنڈرڈ انڈیکس میں 68 پوائنٹس کی کمی انڈیکس 40152 پوائنٹس پر بند ہوا محکمہ موسمیات نے ملک میں آئندہ تین روز تک گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی کر دی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آماد میں بھی موسم شدید گرم اور مرتوب رہے گا لیا ڈیرہ غازی خان ملتان اور بہاولپر میں جھکڑ چلنے کی توقع ہے 25 جون سے گرمی کی لہر میں کمی ہوگی 25 سے 30 جون تک پنجاب کے بیشتر مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اور چیرمن پی سی بی کے امیدوار زکا اشرف نے ایشیا کپ کے ہائیبرڈ موڈل کو نائن صافی قرار دے دیا زکا اشرف کے بیان پر ایشن کرکٹ کانسل کا رد عمل بھی آ گیا ایشن کرکٹ کانسل کے آفیشل کے مطابق ایشیا کپ کے لیے ہائیبرڈ موڈل کو اے سی سی نے قبول کر لیا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ہائیبرڈ موڈل سے متعلق پریس کانفنس میں زکا اشرف نے کہا تھا کہ میں نے ہائیبرڈ موڈل کو پہلے ہی مسترد کر دیا تھا پاکستان کے ساتھ ہائیبرڈ موڈل نائن صافی ہے پاکستان کو مکمل ایشیا کپ کی میزبانی کرنی چاہیے